جو ہے گل بدن جو ہے گل بدن حضور کا تو پسین مشکے گلاب ہے اچھا زیاد بھائی ہمیں کوئی کاری بنیامی نابد صاحب کی طرز میں کوئی اچھے سیشار سنائے کوئی شانے صاحب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایک اے اسلامی ایف ایس ڈی اس وقت ہم موجود ہیں جناب حافظ زیاد بسمیل صاحب کی رائشکہ پر تو آئیے ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم جی زیاد بھائی کیا حالہ آپ کا اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا بڑا شکر ہے آپ بھائیوں کی دعائیں ہیں جی اپنا زیاد بھائی آپ بتائیں کہ آپ کو یہ جو نادخوانی کا شوق پڑھا ہے آپ نے کاری عبدالحفیظ صاحب کی شگردی بھی اختیار کی ہے ان سے کافی آپ نے علم حاصل کیا اور ان کے شگردی میں آپ نے نادخوانی کے جو سیکھی ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کو یہ شوق کیسے بیدا ہوا ہے جی جب میں چھوٹا تھا کافی چھوٹا تھا تو ہم جوہ پڑھنے جاتے تھے کاری عبدالحفیظ صاحب احساب آسل آبادی کے تو حافظ اللہ تعالی میرے والد صاحب جو تھے وہ ان کو بیٹا بنایا ہوا تھا کاری صاحب نے تو یہ میرے والد صاحب اور کاری صاحب یہ کٹھے انگلینڈ بھی جاتے رہے ہیں وہاں پر جو کانفرنس ہوتی ہے انگلینڈ میں وہاں پر یہ کٹھے جاتے رہے ہیں تو میں ایک دفعہ جب کاری صاحب انگلینڈ جانے لگے تھے 98 کی بات ہے اس وقت ائرپورڈ پر ان کی فلائٹ جو ہے نا وہ لیٹ ہو گئی تھی تو ادھر کاری صاحب نا فٹ پاس پہ بیٹھ گئے میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بچے میرے والد صاحب نے بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو یہ آپ کی طرز پر پڑھتا رہتا ہے اکثر تو کاری صاحب نے مجھے کہا کہ سناؤ تو میں نے ان کو سورہ یوسف کی آیت سنائی کاری صاحب اکثر سورہ یوسف کا خلاصہ بیان کرتے اس میں کاری صاحب پڑھتے ہوتے ہیں تو یہ والی آیت میں نے کاری صاحب کو سنائی تو کاری صاحب نے مجھے پیار کیا کافی اس کے بعد کاری صاحب نے میرے والد صاحب نے میرا جو ہاتھ تھا وہ کاری صاحب کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ اس کو آپ نے اپنا شگرد بنانا ہے تو بس پھر تب سے کاری صاحب کے ساتھ ہی میں جاتا رہا ہوں جلسوں پہ جلسوں بغیرہ پہ تو الحمدللہ ناتے پڑھتا رہا ہوں پھر بیچ میں تقریباً دو ہزار سولہ میں دو ہزار پندرہ میں میں سعودی ریبیا چلا گیا تو بیچ میں کافی سارا گائے پڑ گیا یعنی دو ہزار سترہ میں میں واپس آیا ہوں پاکستان تو اس کے بعد پھر میں بزنس اپنے بزنس میں لگ گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اب بزنس کی طرف میرا دہانا ہے اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کے بزنس میں اور آپ کے جو شوق میں آپ کے علم و عمل برکت بیدا فرمایا ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ اس کے بعد آپ نے کوئی کاری عبدالحفیظ صاحب کے پاس بقاعدہ کوئی کلاسز کا آگاز کیا تھا یا ایسے ہی ان کی ناتے وغیرہ کوئی اشار وغیرہ سنن کے آپ نے جو پھر نات خوانی شروع کی تھی تو جب جلسوں وغیرہ پہ جاتے تھے تو کاری صاحب اکثر گاڑی میں بیٹھ کے تو لکھتے تھے ہم دو نات وغیرہ لکھتے تھے پنجابی میں اردو میں عربی میں تو لکھ کے انہوں نے مجھے دینی کہ یہ پڑو بیٹا اس کو تیار کرو تو پھر اس کو اس کی جو طرز ہے وہ میں نے دیکھنی کہ کس طرح سے اس کی طرز بنتی ہے اس کو ترتیب دینی الفاظ کو تھوڑی سی تو کچھ کاری صاحب نے میرا ساتھ دینا تو اس طرح سے پھر میں ان کی ناتیں اور یہ بھی پتا لگا کہ آپ کاری بینیا منعبت صاحب کی طرز میں بہت اچھی ناتیں پڑھتے ہیں اور اشار وغیرہ سناتے ہیں وہ آپ نے ان سے بھی کوئی شگیردی وغیرہ کی ہے یا وہ بھی ایسے ہی آپ نے پڑھ پڑھ کے جو ناتیں وغیرہ شروع کی ہیں بس مجھے بچپن سے شوق ہے کہ میں قرآن پاک اس کی تلاوت کرتا رہتا ہوں اس طرح چلتے پھرتے گھر میں یا شوق پہ فارنگ بیٹھا ہوں تو پڑھنا شروع کر دیا اسی طرح کاری بینیا منعبت کی طرز پہ بیان وغیرہ کرنے تو وہ یہ شوق ہوتا ہے نا انسانوں کو الگ الگ شوق ہوتا ہے الحمدللہ ہمیں قرآن پڑھنے کا شوق ہے ماشاءاللہ جی جی آپ کو جو کاری عبدالعفیز صاحب کی جو سب سے اچھی نات جو لگتی ہے نا وہ ہمیں آپ ناظرین کو ہمارے پڑھ کر سنائیں جو ہے گل بدن حضور کا جو ہے گل بدن حضور کا تو پسین مش کے گلاب ہے سقلین کا ہے وہ تاجور سقلین کا ہے وہ تاجور اور وہی تو میری جناب ہے جو ہے گل بدن حضور کا ان کا بولنا ان کا بولنا ان کا بولنا ہے رحمتیں وہ جہاں جہاں وہی برقتیں ان کا بولنا ان کا بولنا ہے رحمتیں وہ جہاں جہاں وہی برقتیں وہ عظیم سے ہے عظیم تر وہ عظیم سے ہے عظیم تر وہ عظیم سے ہے عظیم تر آفتاب ہے جو ہے گل بدن حضور کا وہ حسین بھی وہ شجعین بھی وہی چاند اور وہ اجالہ بھی وہ رعوف بھی وہ رحیم بھی وہ رعوف بھی وہ رحیم بھی اور وہی تو مغرِ نایاب ہے جو ہے گل بدن حضور کا قاری کون ہے اور کون ہوا قاری کون ہے اور کون ہوا ایسا ذات میں ایسا بات میں جو حبیب کے قریب ہے جو حبیب کے قریب ہے جو حبیب کے قریب ہے اور وہی پہشت کا نواب ہے جو ہے گل بدن جو ہے گل بدن جو ہے گل بدن جو ہے گل بدن حضور کا اچھا زیاد بھائی اب ہمیں کوئی کاری بنیامی نابد صاحب کی طرز میں کوئی اچھے سے اشار سنائیں کوئی شانِ صحابہ میں یا کوئی شانِ حالِ بیعد میں کوئی شیر سنائیں کوئی نات وغیرہ سنائیں شانِ صحابہ پہ کاری بنیامی نابد صاحب کی طرز پہ میرے یارتو سادے پیرو مرشد جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے عظمتِ صحابہ دے شان اندر عظمتِ صحابہ دے مقام اندر فرمایا وَلْعَادِيَاتِ زَبْحَا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحَا فَأَسَرْنَبِيهِ نَقْعَا فَوَسَتْ نَبِيهِ جَمْعَا اللہ خو اکبر اللہ فرمایا سُنو کائنات دے لوگو دنیا والیو وَلْعَادِيَاتِ زَبْحَا اے نیرے محبوب پیغمبر اے جیڑا تیرا صحابی اے نا اے جی دو گھوڑے اتے سوار ہندائے گھوڑا دھڑان لگ جاندائے تے گھوڑے نو دھڑان دیا دھڑان دیا سا چڑ جاندائے پھر جی دو گھوڑا بیٹھ کے سا لیندائے نا میں نو رب نو اس سادی قسم ہے وَلْعَادِيَاتِ زَبْحَا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا اے میرے محبوب پیغمبر تیرا جیڑا صحابی اے نا اے جی دو گھوڑا دھڑان دائے گھوڑے نو دھڑان دیا دھڑان دیا دے پیر پتھر نال ٹکران دینے محبوبہ پھر پتھران وچھو ایک چنگاڑی نکل دیئے او جیڑی چنگاڑی نکل دیئے نا میں نو رب نو اس چنگاڑی دی قسم ہے وَلْعَادِيَاتِ زَبْحَا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا اے میرے محبوب پیغمبر تیرا صحابی جی دو صبح صبح دشمنہ دیو تیک دعویٰ بول دائے صبح صبح جی دو حملہ کر دائے تیک دعویٰ بول دائے محبوبہ تیرا صحابی جیڑا دعویٰ بول دائے مینو رب نو اس دعویٰ دی قسم ہے وَلْعَادِيَاتِ زَبْحَا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا فَالْمُورِيَاتِ صُبْحَا فَأَسَرْنَبِيِّ نَقَا محبوبہ تیرا صحابی جی دو مدانے کار دا دی اندر گھوڑا دھڑا دائے گھوڑے دے پیرا وچو ایک دھول اٹھ دیئے محبوبہ او جڑی دھول اٹھ دیئے مینو رب نو اس دھول دی قسم ہے فَا وَسَتْنَبِي جَمْعَا جَمْعَا تیرے صحابی جمع ہو کر کے بیندے نے جنگ تو بعد کٹھے ہو کر کے بیندے نے یہ پھر ایک مجلس لگا کے بیندے نے مینو رب نو اس مجلس دی قسم ہے اوہ کائے نا آپ دے لوگوں پتہ لگا رب صحابی دی قسم نہیں اٹھا رہا بلکہ اللہ او دی قسم اٹھا رہا ہے صحابی جی دے اتے بیٹھ دائے اللہ او دی قسم اٹھا رہا ہے مین کے نا صحابی بھی آلہ سہاپی دا گھوڑا بھی آلا سہاپی بھی آلا سہاپی دے گھوڑے دا سالنا بھی آلا سہاپی بھی آلا سہاپی دے گھوڑے دے پیرا مچھو نکلنا لی چنگاری بھی آلا سہاپی بھی آلا سہاپی دا داوا بولنا بھی آلا سہاپی بھی آلا سہاپی دے گھوڑے دے پیرا مچھو اڈنا لی دول بھی آلا سہاپی بھی آلا سہاپی دا مجلس لگا کے بیٹھنا بھی آلا وہ کائنات دے لوگو اللہ آسمان تو فرماوے محبوبہ تیرے ابو بکر دی علیف تو لے کر کے علی دیئے تک تیرے سارے صحابہ آلہ نے صدیق عمر مثالی ہے غنی علی نرالے ہے صدیق عمر مثالی ہے غنی علی نرالے ہے صدیق عمر مثالی ہے غنی علی نرالے ہے اور مختصر بتاؤں تم کو عظمت صحابہ کی کہ مختصر بتاؤں تم کو عظمت صحابہ کی اللہ کا قرآن دیکھو جگہ جگہ حوالے ہے اللہ کا قرآن دیکھو جگہ جگہ حوالے ہے سیاد بھائی کوئی اور نہ سنا دیں کوئی عظمت صحابہ کے بارے میں منو تا گل میری ساری سچیے منو تا گل میری ساری سچیے ساری سچیے اوگل ساری سچیے منو تگل میری ساری سچیے ساری سچیے اوگل ساری سچیے سارے صحابہ وچوں اچیاں نوابہ وچوں اے شاہ تے پاپے تھی سرداری سچیے منو تگل میری ساری سچیے ساری سچیے او کل ساری سچیے یاران تو یار کدھی بھی خفا نہیں ہو سکتے یاران تو یار کدھی بھی خفا نہیں ہو سکتے کدھر انہ دے وکر ایران نہیں ہو سکتے او یاران تو یار کدھی بھی خفا نہیں ہو سکتے کدھر انا دے بکھر ایران نہیں ہو سکتے آقا تے یار پیارے منو سارے دے سارے پڑھ لے قرآن وفاداری سچیے منو تا گل میری ساری سچیے ساری سچیے اوگل ساری سچیے اچھا زیاد بھئی آپ نے ایک چو گھنڈا گھر میں دفاعی صحابہ ریلی میں ایک ناد پڑی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ لوگوں نے بہت پسند کی تھی دفاعی صحابہ کی بارے میں تھی پہلا نمبر صدیق اکبردہ ماشاءاللہ پہلا نمبر صدیق اکبردہ پہلا نمبر صدیق اکبردہ جو امام علی ہے دردہ بیت کر کے علی نے دسا چھوڑے آئے بیت کر کے علی نے دسا چھوڑے آئے کہ صدیق ہے میرا بھائی صدیق ہے میرا بھائی انہیں یوں ساڑے وچ جدائی انہیں یوں ساڑے وچ جدائی صدیق ہے میرا بھائی انہیں یوں ساڑے وچ جدائی بیت کر کے علی نے دسا چھوڑے آئے پہلا نمبر صدیق اکبر دا پہلا نمبر صدیق اکبر دا جو امام علی ہے دردہ بیت کر کے علی نے دسا چھوڑے آئے ماشاءاللہ جزاکاللہ زیاد بھائی ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر دیا جی زیاد بھائی آپ ہمارے چینل کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو وہ دے دیں جی یہ چینل ہے کہ اسلامک تو آپ سب بھائی حضرات اس کو لائک سبسکرائب بھی کریں تو اس کے اوپر ویڈیوز کے اوپر لائک بھی ان کو کیا کریں تو اس کے اوپر آپ اپنے کمنٹ میں اپنا اظہار جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو جو آپ کمنٹ کریں گے یہ ان کو ملیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ مجھے بتا دیں گے اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگیا ہے اس بارے میں بھی آپ لازمی ان کو بتانا جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ